سرکاری جو ہمارے سیکٹر جتنے آپ نے جو آپ کہہ رہے ہیں ان سے تو دیش کی عارتھک ویوستہ صدرتی ہے ہمیں عارتھک مدد ملتی ہے اور اس کے اندر کئی چیزیں اور انوالب ہیں جیسے کی آرڈنیس فیکٹریز ہیں آرڈنیس فیکٹریز کے اندر ہمارے ڈیفنس ایکوپمنٹ بنتے ہیں ڈیفنس کے لیے امنیشن بنتے ہیں آپ ان کو پرائیویٹ کر دیں گے ان کو باہر لے جائیں گے تو ہماری سیکورٹی کا رہ گی دیش کی سرکشہ پر تو بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا اور یہ جو بھی کر رہے ہیں اس کا کوئی دیش کی بھلائی کا مقصد نہیں ہے اس کے پیچھے ان کے پیچھے مقصد ہے کچھ اپنے نزدیک والوں لوگوں کا جو ہے نا ان کا بھلا کرنا ان کو جو ڈوبے ہوئے ہیں ان کو تیرانا ان کو اٹھانا یہ دیش کو ڈوبا کر کے اپنے چند لوگوں کو جن سے ان کو اپنے چناؤ لڑنے کے لیے یا اپنے اور ناجائج خرچوں کے لیے پیسہ ملتا ہے اس کا پیسے کا کرد چکانے کے لیے یہ ان کو یہ سب غلط حرکت کر رہے ہیں اور یہ اگر اس طریقے سے ان کو کامیاب ہونے دیا تو یہ بہت ہی درباگے پرون ہوگا ہماری یہ کوئی پرائیوٹ سیکٹر پرائیوٹائز اس کو نہیں کرنا چاہیے ہم اس کے بالکل خلاف ہیں اور یہ جتنی بھی اس سے تو سرکار کی آرثیق مدد ملتی ہے تو سرکار کیوں ان کو دے رہی ہے یہ تو تو اس کے پیسے ان کا مقصد یہی ہے کہ دیش کو توڑا جائے دیش کو برباد کیا جائے اور اپنے لوگوں کو اٹھائے جائے تاکہ وہ ہی ہیں ان کے اصلی ساتھی یہ دیش کو اپنا نہیں مانتے یہ ان کو اپنا مانتے بہت درباگی پرون اس کو ہمیں روکنا ہوگا ہے کسی بھی حالت میں ان کو روکنا ہوگا خاص کر کے آرڈنیس فیکٹریز کو بلکل یہ اگر باہر چلے گی تو دیش کی سرکشاک پر تو بہت بڑا خطرہ منڈ رہا جائے گا یہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے